بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو یار میں آج یہاں پہ آپ کو بتانے لگا ہوں کہ پاکستان ٹیم کیا ورلڈ کپ 2019 کے سیمی فائنل مرحلے میں کوالفائی کر سکے گی اور اگر کر سکے گی تو کس طرح سے کر سکے گی یا پھر نہیں کر سکے گی میں آپ کو یہاں پر گول بلکل نہیں گھماؤں گا یہ پوائنٹ سٹیبل آپ کی سکرین کے سامنے چل رہا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں پاکستان نے پانچ میچز کھیلے ہیں تین ہارے ہیں ایک میں بارش ہوئی تھی اور ایک پاکستان نے جیتا ہے اور کل ملا کے پاکستان کے تین پوائنٹس ہیں اب پاکستان پوائنٹ سٹیبل میں سیکنڈ لاسٹ پوزیشن پر ہے ہم سے نیچے صرف اغوانستان ہے اب میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں سب سے پہلے کہ پاکستان ورلڈ کپ 2019 سے باہر ہو چکا ہے اب کیسے باہر ہو چکا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے تو آپ پوائنٹ سٹیبل کو اور سے دیکھ لیں انگلینڈ اور آسٹریلیا نمبر ون اور ٹو پہ ہیں اس لیے ہم ان کو چھوڑ دیتے ہیں میرے خیال سے انگلینڈ اور آسٹریلیا آل ریڈی ورلڈ کپ 2019 کے سیمی فائنل مرحلے میں جگہ بنا چکے ہیں اب جو باقی ٹیمیں ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں نمبر تین پہ ہے نیوزی لینڈ اور انڈیا یہ نمبر تین اور چار پہ ہیں اب ان لوگوں نے چار چار میچز کھیلے ہیں باقی تمام ٹیموں نے پانچ مانچ میچز کھیلے ہیں پاکستان کے ابھی چار میچز باقی ہیں تو آپ امیجن کریں سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ پاکستان اپنے آنے والے چار کے چار میچز جیت جائے گا پاکستان کا میائی ساؤٹ ایفریقہ سے ہے نیوزی لینڈ سے ہے افغانستان سے ہے اور بنگلہ دیش سے ہے ہم امیجن کرتے ہیں ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ پاکستان وہ چار میچز جیت جائے گا اس کے بعد اگر پاکستان چار میچز جیت جاتا ہے تو اس کے بعد بھی ہم ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں نہیں جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے کیونکہ ابھی انڈیا کے پانچ میچز باقی ہیں نیوزی لینڈ کے پانچ میچز باقی ہیں میں نے آپ کو کہا کہ انڈیا کے آسٹریلیا اور انگلینڈ اور انگلینڈ آلریڈی ورلڈ کپ 2019 کے سیمی فائنل میں کوالیفائے میری نظر سے کر چکے ہیں آپ لوگ مانے یا نہ مانے وہ کوالیفائے کر چکے ہیں ان کے پاس بھی ابھی بہت سارے میچز باقی ہیں تو اگر پاکستان کو سیمی فائنل مرحلے میں جگہ بنانی ہے تو پاکستان صرف ایک ہی راستے سے جگہ بنا سکتا ہے کہ یا تو پاکستان اپنے چار کے چار میچز سب سے پہلے جیتے اور اس کے بعد انڈیا اپنے پانچ میچز میں سے چار میچز ہارے یا پھر نیوزی لینڈ اپنے پانچ میں سے چار میچز ہارے اور ایسا دیکھ کر بلکل بھی نہیں لگ رہا کہ انڈیا اور نیوزی لینڈ اپنے اگلے پانچ میچز میں سے چار میچز ہاریں گے اگر انڈیا اور نیوزی لینڈ اپنے پانچ میں سے دو میچ بھی جیت گئے اور پاکستان چار کے چار میچز اپنے جیت گیا تو پھر بھی پاکستان ٹاپ فور میں نہیں آ سکتا یہ بات آپ لوگ ابھی سے ذہن میں بٹھا لیں کہ پاکستان ٹیم کے ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں جانے کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے پاکستان کی غلط اور گھٹیا پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان سیمی فائنل کے مرحلے سے باہر ہو چکا ہے اب آپ لوگ مجھے کمنٹ میں نیچے گالیاں مت دیجئے گا کیونکہ پاکستان ٹیم کو میں نے نہیں ہروایا پاکستان ٹیم کو خود ان کے پلیئرز نے اور ٹیم مینیج بٹنے اور غلط سیلیکشن نے ہروایا ہے میں نے نہیں ہروایا میں نے صرف آپ کو ریالیٹی بتانی تھی جو کہ میں نے آپ کو بتا دی لہٰذا آپ فیس بک پہ یا سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے یہ نہ کہیں کہ ہم ابھی بھی اپنے ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ سیمی فائنل مرحلے میں جگہ بنا سکتے ہیں تو پاکستان ٹیم سیمی فائنل میں جگہ نہیں بنا سکتی پاکستان اگر چار کے چار میچز اگلے جیت جاتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ نیوزی لینڈ اپنے پانچ میں سے چار میچز آرے انڈیا اپنے پانچ میں سے چار میچز آرے تو تب جا کے پاکستان ٹاپ فور میں جگہ بنا پائے گا جو کہ مجھے لگتا ہے ایک ایمپوسیبل سی چیز ہے کیونکہ انڈیا کا میچ ابھی بنگلہ دیش سے باقی ہے ان کا وانستان سے باقی ہے تو ان دو ٹیموں سے تو انڈیا نہیں ہارنے لگا اور نہ ہی نیوزی لینڈ ان سے ہارنے لگا ہے تو میرے خیال سے پانچ میں سے چار میچز انڈیا اور نیوزی لینڈ بلکل بھی ہارنے نہیں لگے تو پاکستان کا سفر وائلڈ کپ کے سیمی فائنل تک جانے کا ختم ہو چکا ہے پاکستان کا وائلڈ کپ جیتنے کا خواب چکنا چور ہو چکا ہے تو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ پسند آئیے تو لائک اور شیئر کریں اور غصہ نہیں دکھانا مجھے گالیاں نہیں دینی میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے ٹیم کو نہیں ہروایا جنہوں نے ہروایا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں تو اپنا اور اپنے پیاروں کو خیال لکھئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیں اللہ حافظ